السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء و السلام علی عباد اللہ جنس طفاء و باد محترم ناظرین نماز کے ارکان اور واجبات اور سنن کیا ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات آپ تک پہنچانے کے میں کوشش کر رہا ہوں آپ اسے اچھی طریقے سے سمات کریں اور عمل کرنے کی اس پر کوشش کریں تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق ادا ہو نماز میں جو ارکان ہوتے ہیں وہ ارکان کتنے ہیں بعد میں آپ کے سامنے تفصیل آئے گی لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اسے ارادتاً یا بھول کر کے چھوڑ دیا جائے نماز کے ارکان اگر ارادتاً یا بھول کر کے چھوڑ دیا جائے تو پوری نماز باطل اور ضائع ہو جائے گی یا وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں رکن چھوٹ گیا ہو اور بعد والی رکعت اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے نماز کے ارکان کتنے ہیں نمبر ایک قیام نمبر دو تقبیر تحریمہ نمبر تین قرات فاتحہ نمبر چار رکوع نمبر پانچ رکوع سے اٹھنا اور سیدھے خڑے ہو جانا نمبر چھے سجدہ کرنا نمبر ساتھ سجدے سے اٹھنا اور بیٹھنا نمبر آٹھ اعتدال ہونا اعتدال یعنی ہر ایک چیز کو برابر مقدار میں کرنا نمبر نو آخری تشہد پڑھنا اور اس کے لئے بیٹھنا نمبر دس درود کا پڑھنا نمبر گیارہ ترتیب قائم کرنا نمبر بارہ سلام پھیرنا تو یہ بارہ ارکان ہیں نماز کے اندر یہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں جان بوچ کر کے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی یا اگر آپ بھول گئے ہیں ان میں سے کوئی رکن آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو وہ رکن پورا کرنا پڑے گا مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت شروع کی آپ جو ہے آپ رکو نہیں کیا آپ سجدے میں چلے گے آپ رکو نہیں کیا آپ سجدے میں چلے گے تو رکو کرنا یہ رکن تھا نماز کے اندر آپ نے رکو نہیں کیا اور آپ سجدے میں چلے گے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا اب آپ جب دوسری رکعت پڑیں گے تو اس دوسری رکعت کو آپ کو پہلی رکعت ماننا پڑے گا کیونکہ آپ کی پہلی رکعت بیکار ہو گئی آپ نے اس میں رکو نہیں کیا تو آپ کی وہ پہلی رکعت مانی نہیں جائے گی آپ جب دوسری رکعت پڑیں گے تو دوسری رکعت کو پہلی مان کر کے آپ پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس طرقے سے آپ آگے کی نماز جائے رکھیں گے اور جب سلام پھیرنا ہوگا تو اس سے پہلے آپ سجدے سہو کر لیں گے اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کی نماز یہ ویلیڈ رہے گی تو یہ نماز کے ارکان ہے یہ بہت اہم ہے یہ اگر کوئی ایک چھوٹ جائے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی آپ کو وہ چھوٹی ہوئی چیز کو دھوڑانا پڑے گا سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا جب تک کی چھوٹی ہوئی چیز کو آپ دھوڑائیں گے نہیں یہ ارکانی نماز ہو گیا نماز کے واجبات نماز کے واجبات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اسے آمدن چھوڑ دیا جائے جانبوش کر کے چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر بھول کر کے چھوڑ دیا جائے رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی البتہ سجدے سہو سے ہم اس کمی کو پوری کر لیں گے سجدے سہو سے وہ کمی ہماری پوری ہو جائے گی اب واجبات کیا ہیں غور سے سنیں واجبات تقبیر تحریمہ کے علاوہ جتنے بھی تقبیرات ہیں تقبیر تحریمہ ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی تقبیرات ہیں یہ سارے واجبات ہیں نمبر ایک نمبر دو امام اور منفرد جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو سمی اللہ لمن حمدہ کہنا نمبر تین ربنا ولک الحمد کہنا نمبر چار سبحان رب العظیم کہنا نمبر پانچ سبحان رب العالی کہنا نمبر شے دونوں سجدوں کے درمیان ہم جو دعا پڑھتے ہیں رب بغفر لی یہ واجبات میں سے ہے اسی طریقے سے پہلا تشہود پڑھنا پہلا تشہود پڑھنا یہ واجبات ہے اور اس کے لئے بیٹھنا یعنی ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے تو ہم سجدے سہو کے ذریعے سے اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں یہ نماز کے واجبات ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں نماز کی سنتیں کتنی ہیں نماز میں اس کی اہمیت سمجھیں نماز کی سنتیں اگر کوئی سنت چھوڑ جائے آدمی جان پوچھ کر کے چھوڑ دے یا چھوڑ جائے بھول کر کے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے البتہ نماز کی مسنونہ حیعت میں کمی لازم آتی ہے یعنی آپ کی نماز تو باطل نہیں ہوگی لیکن جو نبی کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اس طریقے پر آپ پوری طرح سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں کمی آ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل طریقے سے پڑھنے کو کہا ہے اس لئے آپ کی کوشش رہے کہ نماز میں سنن بھی نہ چھوڑنے پائے ہماری سنتیں بھی نہ چھوڑنے پائے لیکن مسئلہ بیان یہ کرنا ہے کہ اگر انسان کبھی عمدن چھوڑ دے یا اس طریقے سے کبھی بھول جائے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے سنت چھوڑنے کی وجہ سے عجر و ثواب میں ضرور کمی آئے گی اس لئے کوشش کریں کہ سنتیں بھی پوری طرح سے سنتوں کا بھی اعتمام ہو آپ کی نماز میں سنتیں کیا ہیں دیکھیں ایک سنت کا تعلق یہ ہے جو زبان سے ہے جیسے وَحَنَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِ قَوْتَوَرْ قَسْمَ قَوْتَعَلَىٰ جَدُّ قَوْا لَا إِلَحَا غَيْرُ کیا اللَّهُمْ بَائِدْ وَعِنَوْ بَعِنَا ایک بار سے زائد تسبیحات پڑھنا سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم اسی طریقے سے درود ختم ہونے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللَّهُمَا اِنِّي عَوْزْ بِقَوْنَ اِذَابِ جَهَنَّم ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں نماز میں سنتیں ہیں اور اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور وہ سنتیں جس کا تعلق عمل سے ہے وہ کیا ہے رکو میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا رکو میں دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ نماز کی سنتیں ہیں جس کا تعلق کس سے ہے عمل سے ہے تو یہ جو سنتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں نمبر ایک دعا استفتاح نمبر دو تاعوز اعوذ باللہ نمبر تین تصمیعہ نمبر چار آمین نمبر پانچ فاتحہ کے علاوہ قیرت کرنا یعنی دوسری سورہ ملانا نمبر چھے ایک بار سے زائد جو ہے تسبیحات کہنا اور نمبر ساتھ اللہ میں نے عوض بکا من عذاب جہنم وغیرہ پڑنا اللہ میں نے ظلم تو نفسی ظلمن کتیر والا اقفل الزنوبہ یہ سب پڑنا اسی طریقے سے رفل دین کرنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا سیدی کی جگہ پر نظر رکھنا رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ساری نماز کی سنتیں ہیں یہ اگر چھوٹ جائیں جانبوش کر کے چھوڑ دیں یا چھوٹ جائیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے لیکن یاد رہے اس کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کی نماز سنت کے مطابق ادا ہو اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی حفاظت کرنے کی اور نماز کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین موسیقی